اسلام علیکم مسپارنٹس آج کے لیکچر میں ہم نور الدین محمد سلیم جہانگیر جو کہ جہانگیر بادشاہ کے نام سے مشہور ہیں مغل بادشاہ جہانگیر ان کی لائف ہسٹری ان کی کنٹریبیوشنز اور ان کے دور کا ایک احاطہ کریں گے انیلیسس کریں گے کہ ان کا جو دور ہے انڈو پاک سب کانٹینینٹ پہ تقریباً دو دہائیوں تک حکومت کی بادشاہ جہانگیر نے کیسا رہا اس سے پہلے ہم نے ان کے جو والد مغل بادشاہ اکبر کی لائف ہسٹری کو دیکھا جنہوں نے تقریباً پانچ دہائیوں تک پچاس برسوں تک ہندوستان پہ برس اگیر پاکو ہند پہ حکومت کی تھی اور ان کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوئے کیا حالات تھے اور کیسے انہوں نے حکومت کو چلایا یہ تمام ہم تجزیہ اسی لیکچر میں کریں گے یہ لیکچر جیسا کہ میں بتاتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم مختصر اور ریلیونٹ رکھتے ہیں تاکہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی جو اسپیرنٹس ہیں ان کو زیادہ ریسرچ کے اوپر ٹائم زیادہ کرنا پڑے جو ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم فیلٹر کر کے ان لیکچرز کا حصہ بناتے ہیں کی فیکٹس ہم اس میں بیان کرتے ہیں اور مختصر وقت میں زیادہ فائدہ ہو یہ ہمارا اس میں پرپس ہوتا ہے کہ جو ان لیکچرز کے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو میکسیمم بینیفیٹ ہو اور ٹائم ان کا زیادہ نہ ہو اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اکبر بادشاہ کی لائف کا احاطہ کیا آج کے لیکچر میں ہم جہانگیر اور ان کے ساتھ شہر جار مرزا کا جو دور ہے جو دو تین مہینوں پہ ہی مشتمل تھا اس کے لائف کا بھی جائزہ لیں گے ان کے دور کا بھی جائزہ لیں گے آپ کو میں بتا دوں کہ شہر جار مرزا جو ہیں یہ تئیس بارس کی عمر میں ہی ان کو قتل کر دیا گیا تھا تو جہانگیر کی بیسکلی ضائع تر یہ لیکچر جو ہے جہانگیر کے بارے میں ہوگا لیکن آخر میں کچھ ٹائم ہم شہر جار مرزا کے بارے میں بھی بات کریں گے تاکہ ہم اگلے لیکچر میں شاہ جہان کے اوپر بات کر سکیں ہمارا جو اگلے لیکچر ہوگا اس سیریز کا وہ شاہ جہان کے بارے میں ہوگا تو نور الدین محمد سلیم جہانگیر چوتھے مغربادشاہ ان کا جو امپیریل نیم تھا جو شاہی نام تھا وہ جہانگیر اور پریشین میں اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر پورے جہان کا فاتح ان کا جو دور تھا وہ نومبر تین سولہ سو پانچ سے لے کر اکتوبر اٹھائیس سولہ سو تائیس تک رہا تقریبا آپ کہہ لیں کہ بائیس سالوں تک انہوں نے حکومت کی لیکن بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ان کا جو ایکٹوبریر تھا وہ بہت کم رہا یہ بیمار رہے زیادہ ان کے پراکسی جو ہے رولر ان کی بیگم نور جہان رہی جن کا بہت زیادہ انفلویس تھا ان کے سٹیٹ آف ایرز میں اور یہ اتنے زیادہ ایکٹو اور سٹرانگ رولر نہیں تھے اپنے والد کے برقس یہ بہت کمزور ایمپیرر تھے یہ تمام چیزیں ہم اسی لیکچر میں جانیں گے پرنس سلیم یعنی ان کا اصل نام تھا سلیم اور یہ اکتیس اگاہ پندرہ سو انہتر کو پیدا ہوئے فتح پر سیکری میں جو کہ اکبر کا ایک محل یا دربار کی پلیس بھی تھی اور ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا مریم الزمانی اور یہ ان کی والدہ تھی اکبر کی بیگم تھی مریم الزمانی یہ وہاں پہ پیدا ہوئے اس جہانگیر بادشاہ جہانگیر آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا جو مقبرہ ہے وہ لاہور میں اندریہ راوی کی کنارے پر واقع ہے جس کو مقبرہ جہانگیر بھی کہا جاتا ہے تو جہانگیر کی سٹوری جو ہے ان کی لائف ہسٹری کو سمجھنا ان کی جو دور ہے جس دور میں انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی تقریباً چھے کریکٹر سمجھنا ہوں گے پہلا کریکٹر ہے نور جہان کا یہ ان کی بیگم تھی ان کے بارے میں ہم بات کریں گے خسرو مردہ ان کا بیٹا تھا جو ان سے سب سے پہلے جس نے بغاوت کی پھر آصف خان آصف خان نور جہان کا بھائی تھا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہانگیر کا سالہ تھا اور شہریار مرزا ان کا بیٹا تھا پرنس خورم یہ وہی پرنس خورم ہے جس کو دنیا شاہ جہان کے نام سے جانتی ہے اور یہ آنے والے جو تیس سال ہیں یہ اندیا کا حکمران رہا مغل نیکسٹ مغل ایمپیرر رہا پھر محبت خان کی بات کریں گے جو کہ مغل جرنیل تھا تو ان کو ہم مختصرا ان کا جب انٹرو ہو جائے گا تو ان کے انٹرو سے ہی آپ کو جہانگیر کی لائف سٹوری سمجھ جائے گی جہانگیر اتنا ویک رولر تھا کہ اس کی لائف کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیگر کرداروں کو سمجھنا ہوگا کیونکہ ان کرداروں کا رول بہت ادا تھا جہانگیر کے دور میں اور جہانگیر کسی حد تک ایک برائے نام حکمران بن کے رہ گیا تھا تو نور الدین محمد سلیم جہانگیر کی بات ہو رہی ہے جن کا نام سلیم بھی کہا جاتا تھا اور شیخو بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس دور کے ایک بزرگ شیخ سلیم چشتی کے نام پر ان کا نام رکھا گیا اکبر نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے کیونکہ ان کے نام بیٹا نہیں ہو رہا تھا تو اس کا نام وہ ان کے نام پر رکھے گا تو شیخ سلیم چشتی جو اس وقت کے بزرگ تھے ان کے نام پر ان کا نام سلیم یا شیخو بھی کہا جاتا تھا تو پرنس سلیم جو ہے وہ تھرون پہ سکسیڈ ہوا نومبر تین سولہ سو پانچ میں آٹھ دن جن کے والد کی وفات کے آٹھ دنوں کے بعد اکبر بادشاہ کی وفات کے آٹھ دنوں کے بعد تخت نشین ہوا پرنس سلیم نومبر تین سولہ سو پانچ میں جبکہ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ صرف چھتیس سال تھی یہاں پہ یہ اپنے ایک بیٹے خسرو مرزا کو ان کو قتل بھی کرنا پڑا ان کو راستے سے ہٹانا پڑا کیونکہ خسرو مرزا اور اکبر اب میں وہی بات کی طرف آ رہا ہوں جو میں نے پہلے بات کی کہ ہمیں ان کرداروں کے بارے میں بات کرنا ہوگی جہانگیر کی لائف ہسٹری کو سمجھنے کے لیے تو خسرو مرزا جو تھا اکبر کا خیال یہ تھا کہ خسرو مرزا میرے سے اس کی خیالات ملتے جلتے ہیں کیونکہ آپ کو میں نے پچھل لیکچر میں بتایا کہ اکبر نے ایک دینِ الٰہی کے نام سے ایک نیا جو ریلیجن تھا اس کا انوینٹ کیا تھا جو کہ اس وقت کے جو مسلم علماء تھے ان کو کافی اعتراضات تھے اس کے اوپر کہ اس نے دین میں بہت ساری وزتیں ایڈ کر دی ہیں مذہب میں بہت ساری ایمپرفیکشنز ایڈ کر دی ہیں تو لہٰذا وہ اکبر کے دینِ الٰہی کے سخت مخالف تھے اس وقت کے مسلم جو علماء تھے خسرو مرزا کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ اکبر کے اس دینِ الٰہی کا اور اکبر کے مذہبی اقاد سے اس کے عقائد تھے وہ ملتے تھے تو اس لیے اکبر کی ایک ویل بھی تھی کہ اس کو جو ہے نیکسٹ ٹولر یا ایمپیرر بناؤں گا میں لیکن اس وقت کا مجدد الف ثانی کا بھی کردار آ چکا تھا اور ان کا جو چراک تھا وہ بھی جگ مگا رہا تھا اور ان کی جو مریدین تھے ان کی جو فالورز تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ خسرو مرزا جو ہے وہ اکبر کا جانشین نہ منے لہٰذا انہوں نے شہزادہ سلیم سے بات کی کہ اگر آپ ہم سے کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ دین میں وہ جو چیزیں ہیں جو اکبر نے اس میں شامل کر دی ہوئی ہیں اور جو اس طرح کا ان کا بلیف سسٹم ہے آپ اس کو فالورز نہیں کریں گے تو ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں تو شہزادہ سلیم اس بات پر راضی ہو گیا اس سے اور کیا چاہیے تھا اس کو تو اپنے تخت سے مطلب تھا کہ مجھے تخت ملنا چاہیے بجائے میرے بیٹے کو ملے تو لہٰذا پھر ایک منوورنگ کی یہ اور ایک جو مجدد لفثانی کے پیروکار تھے انہوں نے اکبر سے مل کے ان کو اپنا جانشین نامزد کروا دیا اکبر کا جانشین نامزد ہوا شہزادہ سلیم اچھا جب شہزادہ سلیم نامزد ہو گیا اور اس نے تخت کو سنبھال لیا تو کچھ مہینوں بعد ریولڈ کیا خسرو نے خسرو مرزا جو کہ سلیم کا بیٹا تھا یعنی جہنگیر کے بیٹے نے ریولڈ کر دیا اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ میرا دادا اکبر تو مجھے نامزد کرنے کے قریب تھا لہٰذا تخت پر میرا حق ہے تو اسی حق کو جتانے کے لیے اس نے ریولڈ کر دیا اور یہاں پہ باپ بیٹوں کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے لاہور کے قریب اس ٹائم خسرو کو پیٹرنائز کر رہا تھا ارجن دیو جو پانچ میں صرف کرو ہیں اپریل سولہ سو چھے میں جلندر کے قریب ان کو شکست ہوتی ہے اور یہ آگرہ میں قید کر دی جاتے ہیں اور بعد میں پرنس خورم جو ہیں جو ان کے سوتیلے بھائی ہوتے ہیں یعنی باپ کی طرف سے تو بھائی ہیں لیکن ان کی ماں ڈیفرنٹ تھیں خسرو مرزا کی ماں اور تھی خورم کی ماں اور تھی لیکن باپ دونوں کا جانگیر تھا تو بھائی اپنے سوتیلے بھائی کو سٹیپ بردر کو قتل کرا دیتا ہے بعد میں اور اس طریقے سے پرنس خورم نے اپنے جو مستقبل کے تخت میں ایک رکاوٹ کو بھی ختم کر دیا خسرو مرزا کو ختم کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ جو بغاوت تھی خسرو مرزا اور ان کے ساتھیوں کی وہ اتنی زیادہ سختی سے جہانگیر نے کچلا تھا کہ جہانگیر نے خسرو مرزا کے جو ساتھ دنے والے باغی سپاہی تھے ان کو نیزوں میں چنوا دیا تھا اور ان کی چیسیں جو ہیں وہ خسرو مرزا کو سنوائی سنوائی جاتی تھی تاکہ خسرو مرزا کو اور باقیوں کو عبرت ہو کہ آئندہ وہ جہانگیر کے حکم اور یا اس کی حکومت کے خلاف کوئی بغاوت نہ کریں جہانگیر اپنے تیسرے بیٹے پرنس خرم کو فیورٹ سمجھتے تھے لیکن بعد میں یہ جہانگیر اور خرم کے درمیان بھی مخالفت ہو گئی تھی جس کا ذکر ہم کریں گے بہرحال خرم جو ہے یہ اتنا کامپیٹنٹ تھا یعنی فیوچر کا شاہ جہان جس کو بعد میں شاہ جہان کے نام سے جانا گیا کہ جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں یہاں پہ بھی ریبلین ہوتا تھا جہاں پہ بھی کچھ فتوحات ہوئیں وہ جہانگیر کے بحاف پہ پرنس خرم نے کی تھی سولہ سو بائیس میں جہانگیر نے خرم کو بھیجا کہ وہ اہبان نگر بجاپور اور گولکونڈا یہاں کی فرسز کے حلاف لڑے جہاں پہ وہ کامیاب بھی ہوا تو پرنس خرم جو تھا اس کا ستارہ ایسا تھا کہ وہ بری بریو اب ہم باگے چلتے ہیں جب جہانگیر نے تخت سنبھالا تو کچھ ریفارم بھی کی کچھ اچھے کام بھی کیے مثلاً اس نے اس کی ریفارمز کی بات کریں سڑکیں بنوائیں مسجدیں بنوائیں کوئیں بنوائیں سرائے بنوائیں اپنے نام کا سکہ جاری سکہ جاری کیے شراب نوشی پہ پوبندی لگا دی حالانکہ خود یہ شراب کا رسیہ تھا لیکن اس نے اپنے ریاہ میں شراب کی اوپر اور انڈکسی کرٹنگ چھنکس کی اوپر پوبندی لگا دی انہیریٹس لاز کو سرڈکلی فالو کروایا ہسپٹل بنائے ہسپتال بنائے اور لوگوں کو فری علاج موالدہ کی سہولیت فرام کی اور سویئر پنشمنٹس جو تھیں اسپیشلی ایمپوٹیشن کی ایمپوٹیشن یہ سپیلنگ فالت ہو گئے ہیں اس کو ایمپوٹیشن پڑھا جائے ایسی سزاؤں کو ختم کروایا اور ایک زنجیرِ عدل جو ایک ٹرم ہے عدلِ جہانگیری عدلِ جہانگیری یا زنجیرِ عدل یہ ٹرم بڑی مشہور ہے ان کے امشاف کی انہوں نے آگرا فورٹ میں ایک بہت لمبی سونے کی زنجیر لٹکائی تھی جس کو جو بھی سائل آکے حلاتا تھا اس کے آگے گھنٹیاں لگی ہوتی تھی وہ گھنٹیاں بیٹی تھی اور خود بادشاہ جہانگیر اس سائل کی جو دادرسی کرتے تھے ان کی بات سنتے تھے تو یہ ان کے اچھے کام تھے اب آتے ہیں ان کی شادیوں کی طرف انہوں نے پہلی شادی کی راج کماری مان بائی جو ان کی تزن ہے ان کے ساتھ کی جو کہ بھگونت جا صاف عمر ان کی بیٹی تھی فروری چوبیس پندرہ سو پچاسی میں اور یہ ان کی پہلی شادی تھی یہاں سے پیدا ہوئے خسرو مرزا اور یہ خسرو مرزا وہی خسرو مرزا ہیں جن کو انہوں نے بعد میں قتل بھی کروا دیا اپنے بیٹے خرم کے ذریعے اور یہ وہی خسرو مرزا ہیں جن کی بات ہم کر چکے ہیں کہ انہیں بغاوت کی تھی اور یہ وہی خسرو مرزا ہیں جن کے بارے میں ان کے دادا اکبر کا خیال تھا کہ ان کو ان کا جانشین ہونا چاہیے اور جہانگیر نے بہت ساری شادیاں کی تقریباً دس کے قریب شادیاں یا نکاح کیے ان میں سے ان کی اور بیوی تھی جس کا نام تھا راج پود پرنسز جگت گسین بیگم اور یہ راجہ ادھے سنگھ کی بیٹی تھی جو کہ راجہ ادھے سنگھ ریٹور آف مروار یہ ان کی بیٹی تھی ان سے شادی کی اور یہاں سے پیدا ہوئے پرنس خرم مستقبل کا شاہ جہان شاہ جہان مغل بادشاہ یہ شادی جو ہے یہ گیارہ جنوری پندرہ سو چھاسی کو ہوئی اور پھر ان کی جو سب سے مشہور شادی ہوئی جس شادی نے ان کی لائف کو چینج کیا بلکہ ریاست کا ڈھانچہ تک تبدیل کر دیا یہ وہ شادی تھی جو ان کی شادی ہوئی تھی محرم نساء کے ساتھ تاریخ میں یہ بیوی ان کی نور جہان کے مشہور نام سے مشہور ہوئی پچیس مئی سولہ سو گیارہ کو انہوں نے محرم نساء سے شادی کی اور یہاں سے نور جہان کا کردار شروع ہوا یہ بھی ایک پڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہتے ہیں کہ جب شرد السلیم یعنی جہانگیر چھوٹا سا تھا بچپن میں تھا تو اس کو محرم نساء سے پیار ہو گیا تھا کیونکہ محرم نساء جو ہے مرزا غیاس کی بیٹی تھی جو کہ اس وقت ان کے کوٹ میں جو تھا وہ کسی عوضے پہ تھا مرزا غیاس وہاں پہ ان کی بیٹی ان سے انٹریکشن ہوا اور یہ جہانگیر کو یعنی اس وقت تو یہ خیر پرنس سلیم ہی تھے شادی سلیم کو پسند آئی اور انہوں نے کوشش بھی کی شادی کرنے کی لیکن جو ان کے والد تھے سلیم کے اکبر اکبر کو لگا کہ شاید یہ کہیں سادش نہیں ہے مرزا غیاس کی تخت پہ قبضہ کرنے کے لیے تو اس نے مرزا غیاس ہوگا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر دیں بارال اکبر اور مرزا غیاس دونوں نہ مانے اور انہوں نے محرم نساء کی شادی جو ہے ایک اور بندے سے کر دی جو کہ پریشن نوبل مین تھے بنگال کے شیر افغان شیر افغان ان سے کر دی بعد میں کچھ ہسٹورین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب پرنس سلیم تخت نشین ہوئے تو انہوں نے نور جہاں کو حاصل کرنے کے لیے شیر افغان کو بھی قتل کروا دیا ہو شاید لیکن اس بات میں کوئی صداقت یا کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے بارال جی ایک خیال کی جاتا ہے کہ شاید انتحاط ہو یا نہ ہو اس بارے میں کوئی حتمی رائے قیم نہیں کیا سکتی لیکن شیر افغان کی موت کے بعد پھر انہوں نے جو ہے محر نساء سے شادی کی محر نساء بعد میں بھی اگری نہیں ہوئی تھی لیکن کافی سالوں کے بعد کچھ سالوں سال گزرنے کے بعد آخر کار وہ راضی ہو گئی شادی ہوئی اور یہ پھر بہت زیادہ انہوں نے اپنا انفلنس دکھایا بہت خوبصورت خاتون تھی بہت وٹی تھی بہت ان کا وزڈم تھی بہت ڈومینٹنگ پرسنیلٹی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے رول کیا نہ صرف جہانگیر کے دل پہ بلکہ ہندوستان پہ بھی رول کیا ان کی بات بھی ہم آگے جا کے کچھ کریں گے یہ ان کی جو بھائی تھے ابو الحسن جن کو بعد میں آصف خان کا یا آصف جہ کا خطاب بھی ملا ان کے بھائی کا بعد میں یہ جو آصف خان ہے جن کا بھائی یہ بھی نور جہان کے اگینسٹ ان دونوں کی آپس میں پھر بعد میں نہیں بنتی اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی ہم اسی لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ نور جہان کی اپنے بھائی آصف جہا سے کیوں نہیں بنی یہ بھی ان کے انٹرسٹنگ سوری ہے پہلے تو یہ ایک ہی فیملی تھی بہن بھائی تھے لیکن بعد میں ان کے دریبنے اختلافات آئے تو وہ کیوں آئے وہ ہم بات کریں گے آصف خان یہ وہی بات میں کر رہا آصف خان نے کیا کیا اپنی بیٹی کی شادی پرنس خرم سے کر دی خرم کون تھا مستقبل کا شاہ جہان اور خرم کون تھا یہ بیٹا تھا جہانگیر کی ایک اور بیوی جگت جہانگیر کی بیوی جہانگیر کی بیوی جگت گسین بیگم کا بیٹا تھا خرم تو آصف خان نے اگر شادی کی نور جہان نے کیا کیا اس کی جو بیٹی تھی جو کہ شیر افغن سے تھی یعنی پچھلے ہزبن سے تھی جو کہ جو کہ وفات پا چکے تھے اس بیٹی کی شادی جو کہ شیر افغن سے تھی اس کی شادی شہریار سے کر دی شہریار کون تھا شہریار بھی جہانگیر کا بیٹا تھا اور یہ ایک پرنکوبائن یا ایک لونڈی کہہ لیں اس کی اولاد تھا یعنی جہانگیر سے ایک لونڈی کی اولاد میں سے تھا شہریار اب میں آپ کو مختصرا بتا دوں کہ آصف خان کی بعد میں یہ خواہش تھی کہ میرا داماد پرنس خرم اگلا مغل حکمران بنے اور نور جہاں کی خواہش تھی کہ میرا داماد شہریار جو ہے وہ اگلا مغل فرما روا بنے ان اس وجہ سے دونوں بہن بھائی کے درمیان یعنی نور جہاں اور آصف خان کے درمیان جو ہے وہ اختلافات آئے آپس میں ایک دو جنگیں بھی ہوئیں اور وہ لیکن ہم کریں گے یہ مین وجہ تھی دونوں اپنے اپنے داماد کو اگلا فرما روا بنوانا چاہتے تھے نور جہاں یعنی مہرم سا کا انفلنس سٹیٹ میں بہت دا بڑھ گیا تھا دستخط بھی بھوئی کرتی تھی اور برائے نام ایک کردار رہ گیا تھا جہاں گیر کا اور ان کے نام کا پھر سکہ بھی انہوں نے اپنے نام کا نور جہاں نے ایشو کروایا اور یہ بلکہ ایک ایکٹنگ رولر کہہ لیں جہاں گیر جب بیمار تھا جب نہیں بیمار تھا تو ایک مکس سا رول تھا اور زیادہ تر جو فیصلے تھے وہ نور جہاں کرتی تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیوہ آل این آل شیوہ ایکٹنگ رولر اب ہمیں ایک لینیز کی بات کر لیتے ہیں جہاں گیر کا جو نصب ہے وہ ان کے والد اکبر ان کے والد ہمایوں ہمایوں کے والد بابر جس نے موغلی سلطنت کی بنیاد رکھی ان کے والد عمر شیخ مرزا پھر ان کے والد سلطان ابو سید جو کچھ دیر کے لیے کچھ سالوں کے لیے رولر آف سمرکن رہے پھر ان کے بعد پرنس سلطان محمد پھر پرنس میران شاہ اور اس کے بعد تیمور یعنی ان کا شجرہ نصب جو ہے ان کا جہاں گیر کا شجرہ نصب جو ہے وہ تیمور سے جاں ملتا ہے تھوڑا سی بات کرتے ہیں ہم ایسٹڈیا کمپنی کی ایسٹڈیا کمپنی میں سولہ سو آٹھ میں کپٹن بلیم ہاکنز آتے ہیں جہاں گیر کی کوٹ میں جہاں گیر کے دربار میں اور وہ یہاں پہ چار سو کامنصب حصل کرتے ہیں اور ایسٹڈیا کمپنی نے اس وقت کے کینگ جیمز کو پرسویٹ کیا کننس کیا کہ آپ رائے کو بھیجیں ایز رائیل انوائیڈ ٹو دی آگرہ کوٹ آف جہاں گیر اور رائے جو ہیں یہ تین سال تک آگرہ میں جہاں گیر کی کوٹ میں رہے تین سالوں تک اور رائے نے پھر اپنی یاداشت بھی لکھی تھی یہ جہاں گیر کے ساتھ بیٹھتا تھا کھانا کھاتا تھا وہاں پہ بیٹھتے تھے رائے نے ٹریڈنگ پورٹ ایٹ سورت کی پرمشن حصل کی اور ان کا رائے کا کام یہ تھا کہ انہوں نے ای آئی سی یعنی ایسٹڈیا کمپنی اور مغلس کے درمیان جو تعلقات تھے ان کی بنیاد رکھی تھی یہاں سے ایسٹڈیا کمپنی جو کہ آنے والے دور میں بہت بڑا کردار ادا کرنا جا رہی ہے برس صغیر پاکوہن کی تعریف میں یہ وہ بگننگ کرنے جا رہی ہے کیسے جو ہے وہ بریٹش ارز انڈیا میں آتے ہیں اس کی بنیادیں یہاں سے رکھنا شروع ہو گئی تھی یہاں سے بننا شروع ہو گئی تھی یعنی بریٹش ارز کی جو رول تھا انڈیا میں اس کی بنیادیں بادشاہ جہانگیر کے دور سے پڑھنا شروع ہو گئی تھی اس سلائٹ کا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے خسرو مرزا کے بارے میں نے بتا دیا کہ اس کے بلیف سسٹم جہانگیر سے ملتا ہے اکبر سے کافی ملتا ہوتا تھا اور اس ٹائم کے جو فالوورز تھے مجدد الفثانی کے انہیں رول پلے کیا پرنس سلیم کو اگلا جانشین مقرد کروانے میں آصف خان کی بات جو میں نے شروع میں بتایا کچھ کرداروں کو سبجھنے ضروری ہے ابو الحسن جن کا ٹائٹل ان کو دلوایا نور جہان نے ان کی بین نے آصف خان کا جہانگیر سے یہ بعد میں شاہ جہان کے دور میں چونکہ شاہ جہان کے سسر تھے شاہ جہان ان کا داماد تھا لہذا شاہ جہان نے اپنے سسر کو گرینڈ وزیر یعنی پرائیمیسٹر بھی بنایا حیواز پرزر اخنور جہان اور خان سمان بنا دیئے گئے جہانگیر کی کوٹ میں اور اس نے اس نے اپنی بیٹی ارجمن بانو بیگم جن کا مشہور ہوئی ممتاز محل کے نام سے اس کی شادی جو ہے شاہ جہان سے کی تھی اور پھر یہاں پہ ذکر آئے گا تاج محل کا شاہ جہان نے اپنی اسی بیگم کے لیے یعنی آصف خان کی بیٹی ارجمن بانو بیگم کی یاد میں پھر تاج محل بھی تعمیر کروایا تھا ان کا مشہور جس نام سے مشہور ہوئی وہ ہے ممتاز محل اچھا پھر ہسٹری میں آتے ہیں سولہ سو پندرہ میں عمر سنگ آف میوار نے جہانگیر کو سمیٹ کیا پھر جہانگیر کے بحاف پر پرنس خورم کو فتح ہوئی احمد نگر میں سولہ سو بائیس میں پھر ایک واقعہ ہوتا ہے یعنی اب یہ آخری پانچ سال ہیں جہانگیر کے جب ایک واقعہ ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا آراؤن سولہ سو بیس سے کہ جب سولہ سو گیارہ میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بات زیاد رکھنے کی بات سولہ سو گیارہ میں شادی ہوتی ہے محل نسا کی جہانگیر کے ساتھ اور یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نور جہان کا جو رول جو انٹرفیرنس ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور آخر میں یہ تخت کے اوپر بہت حد تک فیصلہ کن شخصیت بن جاتی ہیں تو سولہ سو بائیس میں یہ صورتحال تھی کہ سارے کے سارے جو اہم فیصلے تھے رہست کے وہ نور جہان کر رہی تھی اور نور جہان یہ جاتی تھی کہ ان کا جو داماد ہے شہریار وہ حکمران بنے اور اس بات کا پتہ شاہ جہان کو بھی تھا تو یہ کیا کرتی ہے کہ اس وقت پہ ایک حملہ ہوتا کندھار پہ پرشین فورسز کا اب یہاں پہ نور جہان شاہ جہان کو کہتی ہیں کہ آپ جائیں اور کندھار کو پرشین اٹیک سے بچائیں جہاں پہ کندھار کے سپیلنگ کی مسٹیک ہے اس کو درست کر دی جائے کہ اس میں جی غلطی سے آ گیا ہے تو یہاں پہ شاہ جہان جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر جنگ میں وہ قتل کر دی جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یا اگر بچ بھی گئے تو وہ یہاں سے کافی دور کندھار میں رہیں گے اور ہو سکتا ہے کندھار میں ان کو ہفتوں یا مہینے لگ جائیں تو پیچھے تخت پہ قبضہ ہونے کا چانس ہے لہٰذا اس نے سوچا کہ اگر میں یہاں سے دور گیا آگرہ سے تو پیچھے تخت پہ قبضہ ہو جائے گا تو اس نے انکار کر دیا اور کندھار جو ہے ان کے ہاتھ سے مغلز کے ہاتھ سے نکل گیا اس ٹائم پہ اور خطرہ یہ تھا شاہ جہان کو کہ اگر وہ یہاں سے دور رہتے ہیں یا اس مہم میں جاتے ہیں تو پیچھے سے نور جہان سادش کے ذریعے اپنے داماد شہجار کو اگلا مغل ایمپیرر بنا دے گی اچھا اس کے بعد ریولٹ کر دیتے ہیں شاہ جہان دکن کی جو آرمی ہوتی ہے شاہ جہان کو سپورٹ کرتی ہے گجرات اور ملوہ بھی سپورٹ کرتے ہیں شاہ جہان کو یہاں پہ ایک اور کردار انٹر ہوتا ہے اور وہ ہے محبت خان کا محبت خان کون ہے یہ مغل جرنیل ہے وفادار تھا اس وقت جہانگیر کا نور جہان اس کو ڈیپیوٹ کرتی ہے کہ آپ جائیں اور آپ شاہ جہان کو شکست دے اب یہ یاد رکھیں کہ تمام اہم فیصلے کس کو کہاں بھیجنا ہے کون قدر جائے گا یہ سارے فیصلے جہانگیر نہیں کر رہا بلکہ نور جہان ان کی جو پیاری تو محبت خان آتے ہیں مغل جرنیل تھا وہ آتے ہیں اور وہ شاہ جہان کو شکست دے جاتے ہیں اور شاہ جہان جہاں سے دکن چلا جاتا ہے شاہ جہان واپس جاتا ہے اور اپنے والد سے معافی مانگتا ہے لیکن درمیان میں ٹائم تین چار سر گزر جاتے ہیں تو پھر بعد میں ریلائیت ہوتا ہے جہانگیر کو کہ مجھے اب اپنے بیٹے شاہ جہان کو معاف کرنا چاہیے کیونکہ اب شاید اگلا جو دور ہے اس میں شاہ جہان کی ضرور پڑے شاہ جہان میرا تخت نشین بھی بن سکتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوا کہ جو ان کا اگریمنٹ ہوا اس میں شاہ جہان کے دو بیٹے یعنی خورم کے دو بیٹے دارہ اور اورنگ دیب جو ہیں وہ اپنے دادا جہانگیر کی کوٹ میں بھیجے گیا اس آسٹیچ تاکہ شاہ جہان اپنے معاہدے سے نہ پھر سکے یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں پرنس خورم نے جب ریفیوز کیا تھا کندھار اور کندھار توسیر کرنے سے اچھا سولہ سو تھرٹیم میں سکسٹین وان تھری میں تھوڑا سا یہ ترطیب آگے پیچھے سے لی ہو گئی کہ کچھ کرداروں کو میں نے پورا ایکسپلین کرنے کے لیے افیکٹ سے کٹھے کر دیئے اس وجہ سے تھوڑا ترطیب میں آگے پیچھے ہو گیا کرنیلوجیکل جو ترطیب ہے یہ آر وائز وہ تھوڑا سا رسٹارب ہوئی ہے لیکن آپ کو ایک کردار سے جو ملتی جلتی بات تھی وہ اکٹھی بدانی پڑی اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا سولہ سو تیرہ میں جہانگیر کا جو ریول تھا مین رانہ آف میوار آمر سنگھ وہ فینلی خورم کی فورسز سے شکست خواہ جاتا ہے اور سولہ سو پندرہ میں خورم کی فورسز جو ہیں یا جہانگیر کی فورسز وہ کانگرہ فورٹ پہ بھی قبضہ کر لیتی ہیں یہ وہ فتوحات تھیں جو اس دور میں جہانگیر نے کی اور زیادہ زیادہ جو کردی کردار تھا وہ خورم کا ہی تھا یعنی مستقبل کا شاہ جہان اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے محبت خان جو ہے یہ بات یاد رکھیں کہ محبت خان نور جہان کے حکم سے شاہ جہان کو شکست دیتے ہیں اور جب یہ شکست دیتے ہیں تو خطرہ پڑ جاتا ہے نور جہان کو کہ محبت خان نے شاہ جہان یعنی پرنس فورم کو تو شکست دے دی ہے لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تخت پہ قبضہ کر لیں کیونکہ جہانگیر تو ایک بھی ایک رولر تھا اور نور جہان ان کی بیگم تھی عورت تھی اور اس کی لیجیپٹیمیسی کی بہت سار ایشیوز تھے خود تو اس کو یہ خطرہ پڑا کہ کہیں محبت خان کے ذہن میں للچ نہ آ جائے اور وہ تخت پہ قبضہ نہ کر لیں تو یہ اس کے ذہن میں بات آ گئی اس نے کیا کیا اس نے الزام لگا دیا محبت خان پہ کہ آپ مسکنڈکٹر آپ نے کیا ہے اور لہٰذا آپ حاضری دیں رائل کورٹ میں آئیں اور اپنا اپنے آپ کو ٹرائل کے لیے پیش کریں پلین یہ تھا کہ شاید پلین حسوریں یہ بھی لکھتے ہیں کہ پلین یہ تھا کہ محبت خان وہ قتل کر دیا جائے گاہ وہاں پہ محبت خان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے اس کو ذہن میں خطرہ ہوتا ہے کہ ہی مجھے مار نہ دیا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ رائل راجپوتس کو لے آتے ہیں جو راجپوت سولجرز ہیں ان کے ساتھ بہت راجپوت آرمی سولجرز لے آتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس پر اٹیک ہو تو وہ اس کا جو ہے انتظام یا اس سے بچنے کا کوئی آرینجمنٹ کر سکیں یہ اپنی ایک آرمی کے ساتھ آتے ہیں سولان سو چھبیس میں اور سولان سو چھبیس میں آ کے یہ کیا کرتے ہیں اس وقت جہانگیر کا جو کنٹینجنٹ ہوتا ہے یہ ریور جہلم کے قریب ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ اٹیک کر کے تو بادشاہ جہانگیر کو ہوسٹیج بنا لیتا ہے محبت خان اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ سوری سمجھنے والی یہ ہے کہ نور جہان بھی سرنڈر کر دیتی ہے محبت خان کے ساتھ اور جب یہ دونوں محبت خان کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں اچھا محبت خان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ محبت خان نے جہانگیر کے ساتھ کو بد سلوکی یا کوئی ایسا برہ رویہ نہیں رکھا تھا اس نے جہانگیر خان کو عزت سے ٹریٹ کیا لیکن اس کو ہوسٹیج بنا لیا وہاں پہ نور جہان اور جہانگیر کی ہوسٹیج ہونے کے دوران ہی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور یہاں پہ ایک نور جہان پلین مناتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ نور جہان بہت اکل مند تھی تو یہاں پہ یہ ایک کھیل رچاتی ہے اور کھیل یہ ہوتا ہے کہ جہانگیر کو کہتی ہے کہ آپ یہ کہو محبت خان سے کہ میں اپنی بیوی سے تنگا گیا ہوں لہٰذا میں آپ کو ہی ایمپیرر مانتا ہوں آپ بادشاہ ہوں تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے تو جہانگیر یہی بات محبت خان سے کرتا ہے لہٰذا محبت خان مطمن ہو جاتا ہے اور مطمن ہوتے ہوتے جہانگیر اس کو یہ کلنس کرتا ہے کہ آپ جو راجپود گارڈ ہیں یہاں سے ہٹا دیں میرے آس پاس سے تو راجپود گارڈ کی تداد جہاں وہ کم کر دی جاتی ہے یہاں پہ نور جہان یہ پلے کرتی ہے کہ وہ ارینج کرتی ہے وہ میسیج بھیجواتی ہے اپنی دوسری جو آرمی ہے کہ آپ ہم لاہور کی طرف جا رہے ہیں جیل ہم سے لاہور کی طرف تو راستے میں ایک اور آرمی جو ہے وہ آتی ہے نور جہان کے حکم سے جو کہ اٹیک کرتی ہے محبت خان کی فورسز پہ اور وہ آرمی جو ہے وہاں سے محبت خان کی فورسز کو شکست ہو جاتی ہے اور محبت خان وہاں سے بھاگ جاتا ہے دکن کی طرح اور نور جہان اپنے شور اور مغل بادشاہ جہانگیر کو ہوسٹری سے چھڑا لیتی ہے یہاں پہ نور جہان نے ایک اور کام بھی کیا تھا کہ جو جو نوبلز تھے جو کہ جہانگیر کے لائل نوبلز تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور انہوں نے بھی یہ سارا پلیننگ کی اور کس طرح یہ فوج آئے گی اور کیسے اٹیک کرے گی محبت خان پہ یہ سارے کی ساری پلیننگ میں نور جہان سکسفلی اس کو پلین کرتی ہے اور اس طریقے سے محبت خان وہاں سے بھاگ کے دکن پہنچ جاتے ہیں یہ وہاں جا کے شاہ جہان سے ملتے ہیں آپ قسمت کی ستم ذریفی دیکھیں کہ جس شاہ جہان کو انہوں نے شکست دی ہوتی ہے نور جہان کے کہنے پہ پرنس خورم کو اسی شاہ جہان کے پاس دکن میں جاتے ہیں جو کہ ان کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلیں آپ آگے ہیں تو اب آپ کو اور میرا مستقبل ایک ہی ہے کیونکہ آپ کی مخالف بھی وہی ہیں میرے مخالف بھی وہی ہیں یعنی ستیلی مان کی نور جہاں تو بعد میں جب شاہ جہان تخت پہ آتا ہے تو یہ محبت خان کو گورنرہ فاجمیر بنا جاتا ہے تو یہ ہے محبت خان کی سٹوری اب آتے ہیں جہانگیر کے آخری ایام کی طرف جہانگیر جو ہے وہ کشمیر سے لاہور کی طرف آ رہے ہوتے ہیں سرائے ساد آباد بیمبر میں یہاں پہ ان کی وفات ہوتی ہے سولہ سو ستائیس میں ان کا جو اگزیکٹ ڈیتھ کی ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے اکتوبر اٹھائیس سولہ سو ستائیس اکتوبر اٹھائیس سولہ سو ستائیس میں یہ بہت ہو جاتے ہیں اور ان کے جو جسم کے اندرونی آزاں ہیں ان کو وہاں پہ ریموو کر کے وہاں پہ ہی باگ سار فورٹ میں دفن کر جاتا ہے اور جن کا باقی جسم ہے اکسٹرنل باڈی جو ہے اس کو لاہور موو کر جاتا ہے اور ان کی وسیعت کے این مطابق شادرہ باگ لاہور کی نزید یہاں پہ ان کا جو جسم ہے اس کو دفن کر جاتا ہے اس کو اب جہانگیر موزولیم جہانگیر ٹوم بھی کہا جاتا ہے یہ آج بھی اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ باگ کے اندر موجود ہے اس کے بعد ان کی جو سکسیسر ہیں وہ ہوتے ہیں پرنس خورم ان کے جو سکسیسر ہیں وہ ہوتے ہیں پرنس خورم جو کہ اگلے مغل فرما روا بنتے ہیں لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے درمیان میں ایک اور رولر آتا ہے جس کا نام ہے شیر جار مرزا تو اس کی بات ہم کریں گے اسی لیکچر میں ہی اب پھر ایسا ہم جہانگیر کے رول کا نلسل کر لیں جہانگیر کا دور جو ہے جہانگیر باز پلیئر لور ڈرنکنگ کرتا تھا اور نور جہاں نے رول کیا ان کے دور میں جہانگیر کے پرکسی کے دور پر جہانگیر کا اتنا عمل دخل آخری آٹھ دہ سالوں میں نہیں رہا بہت بیک رولر تھا اور ان کے ہوتے ہوئے ان کے بیٹوں کے درمیان جنگیں چلتی رہیں تھادشیں ہوتی رہیں اور جیسا کہ نور جہاں تھی آصف جا تھا آصف خان تھا پرنس خورم تھا پرنس جو شہر جار مرزا تھا وہ تھا خسرو مرزا کی وفات ہوئی ان کو قتل کیا گیا تو یہ ساری جو تخت کی جنگ ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے چلتی رہی اور یہ یہ تماشا دیکھتے رہے اس کے بعد ہم بات کریں گے مفسرن شہر جار مرزا کے بارے میں شہر جار مرزا کے بارے میں بتا دوں کہ اگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اتنے اہم نہیں ہے لیکن ہسٹری کی کانٹینیوٹی کے لیے ہسٹری کی کانٹینیویشن کے لیے اس کے اوپر ہم مفسرن بات کر لیتے ہیں شہر جار مرزا جو ہیں ان کا صرف تئیس سال تک یہ زندہ رہے تئیس سال کی عمر میں یہ قتل کر دیا گئے یہ بھی تخت کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں اپنی زندگی کی بازی سے ہاتھ دو بیٹھے ان کا اصل نام سلف الدین محمد شہر جار مرزا یہ پانچویں اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے جہانگیر کے نور جہان کے یہ داماد تھے اور نور جہان چاہتی تھیں کہ یہ اگلے رولر یہ بنے لیکن یہ کچھ دیر کے لیے رولر بنے مغل فرما رواب بنے لیکن ان کی جو سکسشن تھی اس کو کنٹیسٹ کیا شاہ جہان نے جو کہ پرنس خورم کے نام سے پرنس خورم تھے شاہ جہان کے نام سے مشہور تھے شہریار نے اپنے والد جہانگیر کی وفات کے بعد لاہور سے کچھ عرصے کے لیے رول کیا نومبر ساتھ سو نسو ستائیس سے لے کر جنوری انیس سو نسو اٹھائیس تک تقریباً تین مہینوں تک دو سے تین مہینے آپ کہہ سکتے ہیں اراؤنڈ دو دھائی مہینے تک ان کا رول رہا مختصر دور تھا پھر خورم جو ان کے بھائی تھے ستیلے بھائی تھے جن کا نام شاہ جہان سے مشہور ہوا انہوں نے پھر ان کو اپنے بھائی شاہ جار ستیلے بھائی شاہ جار مللہ کو شکاہ دی جنگ میں اور ان کو قتل کروا دیا شاہریار جو ہے ان کو مغل ایمپیرر نہیں کہا جاتا کیونکہ ان کا تو دور مختصر تھا پھر ان کی سکسیشن بھی کنٹیسٹڈ تھی پھر پوری طرح یہ اپنے رول کو اسٹیبلش بھی نہیں کر پائے یہ نور جہان کے داماظ ضرور تھے لیکن اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں تھے کہ ان کو ہم مغل ایمپیرر ہسٹورین تراؤنڈ کریں انہوں نے مہرد نسا بیگم سے شادی کی یعنی ڈاٹر آف اسٹاپ مدر نور جہان نور جہان کی بیٹی مہرد نسا بیگم سے شادی کی اور یہ نور جہان کی جو بیٹی تھی مہرد نسا بیگم یہ ان کے پہلے شوہر شیر افغان سے تھی یعنی یہ شیر افغان سے تھی ان کی بیٹی شہریار مرزا کی مہرد نسا سے ایک بیٹی ہو جس کا نام تھا آردانی بیگم اور یہ جہانگیر نے ان کو سولہ سو پچیس میں اکتوبر تیرہ سولہ سو پچیس میں ان کو پھٹا کا گورنر بنایا شہریار مرزا کو یہ اپنے باپ جہانگیر کی وفات کے بعد نور جہان کی خواہش کے مطابق تھرون پہ آیا اور تھرون پہ آنے کے بعد اس نے شائی خلانے پہ قبضہ کیا اور وہاں سے بہت ساری جو پیسے تھے وہ نکلوا کے نوبل میں تقسیم کیے تاکہ اپنی پوزیشن کو مستحقم کر سکیں عاصف خان جن کا ہم نے ذکر کیا وہ مقابلے میں آئے انہیں کہا جی میرا داماد جو کہ خورم ہے اس کو بننا چاہیے اگلہ حکمران تو وہ اپنی فورسز لے کے آیا اس جنگ میں شہریار یہ جنگ ہار جاتا ہے اور اس کو کیپچر کر لی جاتا ہے اس کو کنفائن کر لی جاتا ہے اور اس طریقے سے ان کا جو مقصر دور تھا اس کا خاتمہ ہوتا ہے شہریار کا دور اس جنگ کے بعد ختم ہو جاتا ہے شاہ جہان لاہور کے تخت پر بیٹھتے ہیں جنوری 23-28 کو اور بیٹھتے ہی یہ بہت ساری ایگزیکوشن کا آرڈر کرتے ہیں جس میں سے ایک حکم یہ بھی ہوتا ہے ایک ایگزیکوشن یہ بھی ہوتی ہے ایک موت کا پروانہ وہ شہریار کے نام بیاری کر دیتے ہیں کہ شہریار کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اور شہریار جنوری 23-28 کو موت کی گھاٹ اتار دی جاتے ہیں تو یہ تھا مختصر احوال شہریار مرزا کی لائف ہسٹری کا اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے شاہ جہان پرنس خورم شاہ جہان کے دور کے بارے میں ہوفیلی اس لیکچر سے آپ کو بہت زیادہ خیادہ ہوا ہوگا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی